دیکھیں ابھی جو ٹیم میرے پاس تھی کیا کہ میں نے ساتھ تاریخ کو جوائن کیا ہے اور ابھی ہم نے اپنی پوری سیلیکشن کی ٹیم ہے وہ بھی نہیں بنائی تو ابھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اور شان کی جو ہے کہ شان بڑا اچھی پرفارم کیا ہے اس نے کہا کہ جی پچھلا سیزن وغیرہ بہت اچھا کھیل کیا تھا انفورسنیٹلی پچھلی سیلیکشن نے اس کو موقع دیا تھا تو اس کی کوئی پرفارمس نہیں اچھی لیکن یہ کہ یہ سارے ہمارے پاس ہے نا ہم نے کوئی گروپ بنا رکھا ہے بیس سے ایک کس لڑکوں کا اس میں وہ ہے اس میں ٹرائی کر رہے ہیں یہ ساوش کیل وغیرہ نے اچھی پرفارمس دیا عبداللہ شفیق نے اب مجھے بہتر ٹیچ میں نظر آ رہے تھے سو ان کو موقع دینے کے شروع کیا ہے لیکن یہ نہیں کہ شان مسود بالکل آؤٹ ہو گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ ہماری ایک لیمٹیشن ہے کہ ہم کچھ پلیئر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ کو نہیں کر سکتے لیکن کسی کو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری نظر سے نہیں ہے وہ ابھی بھی ٹیسٹ سکورٹ کا حصہ تھا یاکوب صاحب دو تیر پہلے آپ نے مٹین کو جائے کی ایسی ممبر انڈر مصبا اور آپ نے دو دن میں آپ کو انکیج ہوا گیا انہوں نے کیا آپ کو نیا رول دی دی دیا اور پھر آج پہلی آپ کی اسینمنٹ بھی یہ ٹیم نانس کرنی دوسروں بھی آپ نے قیم لیا کہ آپ پہلے نانسمنٹ کی تھی کرنی تھی آپ نے سوا والا باجے پھر یہ کیا ہے تو یہ کنفوزن ہو رہی ہے اس طرح دوسری ایک چیز اور بتا دیں آپ لکھی آتھر اور ایسی رہے میں نے دیر والی بات جو سوا بارہ سے ساڑھے چار بہنے پانچ بجے تک آئی ہے عمر کی طرف اب میں دیکھ سکتا ہوں جس سے کشو تھے وہ ہماری طرف سے نیتے ہیں دوسری چیز یہ کہ مکی کے ساتھ ہے نا میں نے پہلے بھی جو ہم تین ساڑھے تین سال ہم نے کام کیا تھا وہ میں نے اور مکی نہیں کیا تھا اور یہ کہ جی بابر بھی اسی وقت میں آئے تھا بابر بھی کپتان ایسا نہیں ہے کہ جی جو ہمارے ساتھ جس نے کام نہ کر رکھا ہو کہ کہ جی اسی وقت میں کھیلتا رہا ہے تو کام کرنا ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی کوئی نئی چیز ہو بریڈ بن بھی اس ٹیم تھا کہ کہ جی وہ اس کوش اس میں نہیں تھا ہیڈ کوش نہیں تھا لیکن وہ فیلڈنگ کے شعبے سے اس ٹیم بھی منسلک تھا یہ کوئی ایسے نام نہیں ہے کہ بریڈ بن ہے یا مکی آر تھر ہے کہ یہ نہیں ہے یہ انہوں نے میرے ساتھ کام کر رکھا ہے پہلے بھی کام بھئی جی والکم اسلام ابھی آپ نے ریسنٹلی چارج دیا تو ٹیم تو آپ نے اچھی سیلیکٹ کی ہے لیکن اگر دومیسٹک کے حوالے سے سوچا ہے تو اس کے ایسے جتنا نہیں دیکھا جا رہا تو اس کے لیے آپ نے کیا پلان رہے ہیں تو ابھی میں نے بالکل ریسنٹلی جوائن کی ہے نا تو ابھی مجھے دیکھنے تو دیں تو ضرور نظر رکھیں گے اس پہ اور یہ کہ اس ہم ابھی کوئی فرس کلاس ہو بھی نہیں دی تو ابھی جو ہمارے پاس سیلیکشن ہے نا کیونکہ جی ساتھ تاریخ کو لی ہے تو جو پہلے ہمارے پاس نام تھے کاف ساری چیزیں پہلے سوئی ہوئی تھی اس پہ ہمیں نا تھوڑا سستے کہیں کہ یہ بھی ہم آگے آکے کاف ساری چیزیں دیکھیں گے کیونکہ جی سیٹ اپ بنائیں گے ساری چیزوں کا تو پھر اور بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی لیکن یہ بھی جو نام ہے یہ بھی جو پیشے ہمیں آکے ملے ہیں نام کیونکہ یہ بھی لڑکوں نے فرس کلاس میں بھی اور ساری جنگہ پہ پرفارمنس دے رکھی تھی اس کے بیس پہ یہ ساروں کے نام تھے مرتزہ نہیں دیکھیں ہر سیلیکشن ہے نا سارے ٹائم اوپن ہوتی ہے یہ جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں نا باسم آپ بیس کا سکارٹ بنا لیتے ہیں یا بائیس کا بنا لیتے ہیں لیکن باسم آپ کو زور دن سے باہر کی بھی پڑ جاتی ہے کوئی لڑکا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیتا ہے یا ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی لے لیتے ہیں جس طرح اماد وسیم ہے اماد وسیم بہت ایکسپیرینس بولر ہے کہ اگر ہمیں اگر دوسرا لیفٹ آم سپننر کی زور پڑے تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ کوئی نام ایسے نہیں ہے کہ یہ فائنل ہے کہ اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے ہمارے پاس پورا یہ ایریا کھلا ہے کسی کی بھی ہمیں پلئر کی زور پڑے گی تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے یہ زمان کا کیا تھا زمان وائیڈ بال سے ضرور ہے اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے اور اور لیکن وہ ابھی بہت یہ پچاس سوور کے میچز ہے نا اس کا اس کا اتنا زیادہ ایکسپیئنس نہیں ہے لیکن اس میں پوٹینشل ہے ساروں کو پتا کہ وہ اچھا بولر ہے اس نے ٹی ٹوئنٹی میں بہت زبردست پرفارمنس دی ہے تو لیکن اگر وہ تھوڑے سے میچز کھلے گا فرس کلاس کے تو ڈیفنیٹلی یہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہوگا جی زمان بھائی چیف سلیکٹر ہے آپ کبارہ زفیتاری ملی ہے آپ کو ماضی میں بھی آپ نے جس طرح کہا ہے کہ مکی کے ساتھ کام کیا ہے ایک یہ بھی پریکٹس ہے کیونکہ آپ مختصر آپ چیف سلیکٹر ہیں اور بہت ساتھ میمبران بھی ہیں ڈریکٹر بھی ہیں اور ہیٹ پوچ بھی کیا پلائنگ ایلیون میں بھی آپ کا انپلڈ لیا جائے گا اور کیا یہ جو ٹیم ہے آپ نے کنڈیشن سری لنکا میں زیادہ میچزیں اشیاء کر کے اور یہ سیریز بھی افغانستان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ٹیم وہاں اچھا پرفارمن کرے ساروں سے پہلے تو انشاءاللہ یہ ٹیم اچھا پرفارمن کرے گی میرے خیال میں سارے لڑکے اچھے ہیں اور جو دوسرا آپ نے سوال کی ہے کہ جی کس فارمیٹ پر سلیکشن ہوگی کہ ابھی یہ سارے لوگ سلیکشن کا حصہ ہے تو میں آپ کو یہ چیز کروں گا کہ جی سلیکشن واپسی جس طرح پہلے ہوتی تھی اس طرح ہوگی کہ جی میں سلیکشن ٹیم کے ساتھ کام کروں یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کا کہ جو سلیکٹرز ہوں جس طرح ہمارا فس کلاس کے میچز وغیرہ ہو رہے ہوں وہ گرانڈ میں جا کے دیکھیں پلیئرز کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی پیپر پر دیکھ کے سلیکشن کریں آپ کو چاہیے کہ گرانڈ میں جا کے پلیئرز کو دیکھیں اس نے کس کنڈیشن میں سکور کیا ہے کس میں کیا ہے تو یہ انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے جی ایک سلیکشن ٹیم بھی اناؤنس ہوگی جس کو ابھی اناؤنس کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد تو وہ پھر اپنی سلیکشن کرے گی اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی مکی اور دوسرے وہ اسی طرح ہی سسٹم وہ سلیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے وہ جس طرح پہلے میں سلیکٹرز تھا جس طرح وہ پروسیجر تھا اسی طرح ہی چلے گا دیکھیں اگر اے میں وہاں ہوا تو ضرور مشرہ دے سکتا ہوں اگر میں نہ ہوا مجھے کنڈیشن کا نہیں پتا میں یہ نہیں کہوں کہ جی میں یہاں دور سے بیٹھ کے نا جی جی کسی کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں گے کہ جی میں چیف سلیکٹر ہو تو میں یہ کروں گا تو میرے خیال میں وہ مکی اور ہے نا بابر کے لیے چھوڑنا چاہیے والا ایریا تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہاں کہیں میں سمجھتا ہوں کوئی مشرہ دے نہ ہو تو میں ضرور دوں گا مشرہ ان کو اجاز انزوان بی انزوان بی ابھی رمیز کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بابر کو فل ٹائم پاکستان ٹیم کے تینوں فارمٹ کے کپتان کے طور پر رمیز اس کی سلیکشن کمیٹی سپورٹ کر دی رہی لیکن جب نجم سیٹھی کی رجیم چار مہینے کے لیے تو اٹیمٹیں کی گئیں کہ بابر کو ٹی ٹوانٹی فارمٹ سے ہٹا کے شاہین کو کپتان بنایا جائے یا پھر شاداب اور رزوان کو نائب کپتانی پر ہلانے کوشش کی گئے اب نیا سیٹ اپ آ چکا ہے آپ اور زکا صاحب تو آپ لوگ کپتان کے بارے میں نائب کپتان کے بارے میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے جائیں گے دیکھیں جو کپتان ہے نا یہ کرنے سے چاہتی ہے کہ بہت زیادہ چینجنگ کرنے سے میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ سارے جس نے بھی آپ نے نام سیکنڈ اس پہ لیا یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں سیکنڈ اس پہ بھی تیار ہونا چاہیے لیکن میرے یہ خیال میں کہ بابر اچھی کپتان نہیں کر رہے اور جس سے میں پہلے بھی چیف سیلیکٹر آیا تھا تو جس سے مجھے سیلیکشن ملی تھی اس طرح سرفراس تینوں فارمیٹ کا کپتان نہیں تھا تو لیکن میرے اس میں وہ تینوں فارمیٹ کا کپتان ہو گیا تھا تو میں اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ جی تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کپتان ہو اگر وہ تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے اگر اس کی جنگہ بنتی ہے تو ایک ہی کپتان ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اپنے پلیئرز کو کس طرح لے کے چلنا ہے سو باقی یہ جنسہ کیپٹنسی ہے یہ ویسے میرا ڈومین میں نہیں آتی ویسے پاکستان کی ٹاپ آرڈر تو بہت اچھی رہی ہے لیکن میڈل میں کبھی کبھی ہمیں ٹرابلن پریش آتے رہے ہیں کچھ نیوزی لینڈ کے ٹلاپ سیریز میں تھوڑی سی امبرومنٹ نظر آئی تھی تو اب آپ سمجھتے ہیں کون سے پیٹرز ایسے ہیں جو میڈل آرڈر میں جو ہے ٹیم کی بیر کون ثابت ہو سکتے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارا میڈل آرڈر ہے وہ جس طرح ٹاپ آرڈر بے جس طرح فخر نے بابر نے اور امام نے اوڈی آئیز میں جس طرح کی پرفارم دیئے میڈل آرڈر اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکا اس لیے میں نے جو سو شکیل کو اس میں شامل کیا تھا کیا کہ جی اس نے ابھی مجھے نا سری لنکا میں اچھا لگا تھا پاکستان میں بھی اس نے ابھی سو کیا تھا وہ ایسا پلئر لگ رہا ہے اور بیچ میں ایک لیفٹ ہینڈر بھی آجے گا تو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں اس چیز پر بلکل آپ نے صحیح کہہ ہے کیا کہ ہمارے میڈل آرڈر میں ایک آدھا پلئر ہونا چاہیے تاکہ جس سے مضبوط ہو جائے اور ہمیں ہم اس کے ساتھ آر لونڈرز کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا کہ جی آر لونڈر بھی ہے نا بیچ میں ہونے چاہیے اور ڈی آئیز میں کہ جی جس طرح کی آج کل کرکٹ ہے کہ جی تین سو پلس رنس چیز کرنے چاہیے تو بیچ میں آر لونڈر ایسی ہوں کہ جو بڑی ہٹیں مار سکتے ہوں تو ضرور ہے کہ جی اس پہ ہم کام بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی صحیح کہ ہمارے فرس کلاس میں کون سے ایسے پلئر ہیں جو اس گیپ کو فل کر سکے لارچ فور پسن ہے دو یہاں سے لیں گے اور دو یہاں سے لیں گے اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ببارک کو دوبارہ سریکٹ ہونے پر ابھی آپ سے سوال پہلا یہ ہوا تھا فہیم کا کہ فہیم کو آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے خاص طور پر اس پر اسے بلائیا کہ ہمارے پاس دو آل رونڈر آپ کے پاس ہیں شاداف اور ایک اور ہمارے جو لیکس دینر ہیں اسامہ وہ بھی آپ کے پاس اور پھر سلمان کو آپ نے رکھا وہ بھی سن بالنگ کرتا اور آپ کے پاس فاس پالنگ تو اتنی تگڑی ہے کہ اس کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں کیا ایسی خاص وجہ ہے کہ اس پہ ہر دفعہ نظرے گرم ہوتی ہے کوئی بھی جیپ سیلیکٹر آتا ہے وہ نظرے گرم کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کرتا ہے اور دوسری بات کہ یہ جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس ابھی بھی آرثر صاحب پھر آگئی وہ آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو یہ ایسی چلتا رہے گا کہ ہم پانچھے گورے اور آپ بھی لیجنڈ رہے ہیں میسپا لیجنڈ ہے ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہیں ان لوگوں کی جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کیا ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اللہ کرے کچھ باتیں آپ کی صحیح ہوں کچھ غلط ہو جائیں تو تو ایک تو آپ نے جتنے بھی آلنڈرز کے نام لیے نا کہ شداب ہے سلمان آگا ہے اور افتخار ہے یہ سارے سپننرز ہیں تو جو فہیم ہے وہ فاس بولنگ آلنڈر ہے سو ہمیں نا اس چیز کی ضرورت تھی کہ جی فاس بولنگ آلنڈر ہونا چاہیے اور اس کی پرفارمنس اچھی بھی رہی ہے کہ اگر آپ جتنے فاس بولنگ آلنڈر دیکھیں نا تو اس میں یہ ساروں سے میرے خیال میں نمبر ون پہ آتا ہے تو اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو اس لیے جتنے بھی سلیکٹرز آتی ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اپورچنٹیز کو ملتی ہے چانس ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ اچھی پرفارمنس کرے اویل کرے تو باقی یہ کہ جی جو دوسری باتیں ہیں کہ جی گورے آتے ہیں ہمارے پاس بہت گریٹ پلیئرز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی سارے ہیں لیکن ساری جگہوں پہ ہمارے بھی کچھ پلیئر ایسے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں دوسرے ملک کے لوگ یہاں آکے کام کرتے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں لیکن یہ کہ اپنے لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے آپ جس طرح سیلیکشن میں میں بیٹھا ہوں اب نہیں ہے تو اور اگر ظہور ہے پیسے زیادہ ہونے چاہیے تو وہ ہمیں دینے چاہیے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے انزمان آپ نے تین کھلاری کو لیا جو ریزن دی جن کو ڈراؤک کیا وہ ریزن ان کے گیس آتی ہے آپ نے بولا زمان خان کو اس لیے نہیں لینا کہ وہ نئے ہیں لیکن آپ نے سوشکل کو لیا آپ نے شان مسود کو اس لیے ڈراؤک کیا کہ بری پرفارمنسہ مگر کی مشرف کو آپ نے لیا شان مسود اگر آپ نے ساوٹ کو دیکھا ہے کہ ٹیس میں اچھا کھلیں تو شان کی اگرچہ تھوڑی مقصر ٹیننگز رہی ہیں مگر وہ بڑے اچھے ٹیس میں نظر آئیں ان کا سٹائٹڈ بہت اچھا ہے ٹی ٹونٹی میں شان کھیلتے ہیں مگر وائٹ بول میں بندے میں تو وہ ڈراؤک ہو جاتے ہیں تو آپ کنی لگتا کہ ان کے ساتھ سوائن جسے صاحب نگروں کی پرفارمنس بوری شان مسود کی بری پرفارمنس شان مسود نے کوئی پچھلے نو ڈی آئیز میں سے ایک پچاس کی ہے اور پچھلے جو چار نیوزیلینڈ کے خلاف اس کو میچز دیئے تھے دیکھیں میں چھوڑیں خیر اس پرفارمنس کو چھوڑیں وہ بھی ہمارا پلیئر ہے اور بالکل اچھا پلیئر ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے اچھا پلیئر ہے وہ بھی اور بات سائم یہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو اور محنت کی ضرور پڑتی ہے آپ کا بات سائم میں خود سمجھتا ہوں کہ جی وہ اچھا پلیئر ہے لیکن اس کی ابھی پرفارمنس ایسی نہیں ہے اور اللہ کرے کہ وہ پرفارمنس دے اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ جی وہ سارے فارمیٹ کھیل سکتا ہے لیکن ابھی انفورسنیٹلی کہ جو پچھلے اس کے کچھ دو سے تین مہینے گئے ہیں تو اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ینگ سرس کو جس طرح عبداللہ شفیق نے پرفارمنس اچھی دیا یا سوش شکیل نے پرفارمنس اچھی دیا تو ان کو اپرچونیٹی دیا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہماری نظروں سے وہ دور ہے یا کہیں ایسا ہے کہ جی وہ کہیں چلا گیا جو ہمارے بیس لوگوں کا سکارڈ ہے بیس سے کس لوگوں کا اس میں وہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اب یہ نہیں ہے کہ جی اگر کوئی لڑکا سلیکٹ نہیں ہوا تو وہ بورا ہے یا کسی کے ساتھ ایسا ایسی بات نہیں ہے باسٹیم آپ کی جنسی پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کسی اور نے اچھی پرفارمنس دے دیتی ہے تو باسٹیم اس کو بھی ٹرائی کر لینا چاہیے کمران انزی بھائی لاستین جب افغانستان کے لیے